بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ مارچ کو دو دن کا جو درنا تھا ہمارے اپگیگا اور اگگیگا کی قیادت کی طرف سے چیف سیکٹری پنجاب کی ہدایات کے مطابق جو سولہ کو گیارہ بجے اپگیگا اور اگگیگا کی قیادت اڈیشن چیف سیکٹری پنجاب جس میں دیگر سیکٹری مختلف دپارمنٹ کے سیکٹری فنانس سیکٹری ریگولیشن اور ادھر ڈیپارمنٹ کے سیکٹری موجود تھے ان کی موجودگی میں پندرہ فیصد ڈسپیریٹی ریڈیکشن آلاؤنس کا ایک واضح فیصلہ کیا گیا چیف سیکٹری پنجاب نے سی ایم صاحب کی کنسنٹ سے اس کو اپروڈ کیا ہمارے جو ایک بہت بڑا درینہ مسئلہ ہماری ایڈیوکٹرز کمیونٹی کا کہ پچھلے بارہ سال سے ہماری جو عدالتی جنگ تھی ہم نے جو چار سال پہلے دوزر اٹھارہ میں اس کو عدالت سے ون کیا ڈیپارمنٹ جو ہے اس کو انپلیمنٹ کرنے سے لیتو لال کر رہا تھا سپریم گورڈ میں سی پی ایلے میں گیا وہ گرانٹ نہ ہو سکی ہم اس میں بھی کام جب ہوئے بدقسمتی سے ایک سال مزید بزرگ چکا ہے اس کو نافذ نہ کیا گیا تو سولہ تاریخ کو جو مذاکرات اس میں واضح طور پر ایڈیشنس انسیکٹری پنجاب کی طرف سے یہ ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ تیس دن کے اندر اندر اس معاملے کو بھی وائنڈ اپ کیا جائے اور اس کو فوری طور پر ایمپلیمنٹ کیا جائے اب اس کے بعد حکمت پنجاب کی طرف سے بڑی سنجیدگی جو ہے ہمارے چیف سیکٹری پنجاب اور ایڈیشن چیف سیکٹری یعنی ہمارے ڈیپارمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع ہوا سولہ مارچ سے لے کے کل پچیس مارچ تک تین میٹنگز ڈیپارمنٹ کے ساتھ سے میری ہو چکی ہیں سیکٹری ایڈوکیشن اور سپیشنل سیکٹری زہیر حسن صاحب کے ساتھ ملاؤں فریص صاحب کے ساتھ پرسوں مجھے کال کر کے کل کے لیے بلایا کہ کل آپ صبح دس بجے تشریف لائیں کے پی پروٹیکشن کے جو معاملات کل کے لیے بلایا کہ کل آپ صبح دس بجے تشریف لائیں کے پی پروٹیکشن کے جو معاملات ہیں اس کو اس پر بات چیت کرنی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرینڈ آلائنز پنجاب آل پنجاب گورنمنٹ گرینڈ آلائنز اور اگیگا کی قیادت اس مذاکرات میں شامل تھی میں اس مذاکراتی ٹیم میں شامل تھا کل یہ میں تمام اپنے ایجوکیٹرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیمگوئیاں جو ہے وہ فیلڈ میں جو سننے کو ملی ہیں کہ یہ خدانہ خاصہ کہ یہ 37 پرٹیشنرز جو ہیں اس کیس کے یہ انہی کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونا ہے تو میں اپنے تمام ایجوکیٹرز کو اپنی کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کی میٹنگ سیکٹری ایجوکیشن سپیشل سیکٹری سکول نے بلائی ہی اسی لیے تھی کہ چوبیس کو ایڈیشن چیپ سیکٹری پنجاب کی سربراہی میں کچھ چیمگوئیاں جو ہے وہ فیلڈ میں جو سننے کو ملی ہیں کہ یہ خدانہ خاصہ کہ یہ 37 پرٹیشنرز جو ہیں اس کیس کے یہ انہی کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونا ہے تو میں اپنے تمام ایجوکیٹرز کو اپنی کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کی میٹنگ سیکٹری ایجوکیشن سپیشل سیکٹری سکول نے بلائی ہی اسی لیے تھی کہ چوبیس کو ایڈیشن چیپ سیکٹری پنجاب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہو چکی ہے سکول اور کالج کی اصازہ کی پی اینڈ سروس پروٹیکشن کے سلسلہ میں جس پر واضح طور پر ایڈیشن چیپ سیکٹری پنجاب نے سیکٹری سکول اور کالجز کالر سائیڈ کے ذمہ داران کو کہا کہ جتنے افیکٹری لوگ ہیں ان کی لسٹ کمپائل کر کے لائی جائے اب اسی پر کل شام کو سپیشن سیکٹری سکول زہیر حسن صاحب کی آفسس سے مجھے بول آئی کتنے لوگ افیکٹری ہیں تو میں نے اور ڈاکٹر طارق قریم صاحب پروفیسر ندیم مشروع صاحب موجود تھے ان کے سامنے یہ واضح طور پر کہا کہ دو زار سے لے کے اب تک جتنے بڑھتی ہونے والے ایڈیوکیٹر ہیں وہ اس کی پی اینڈ سروس پروٹیکشن کی زد میں آتے ہیں وہ سب متاثرین ہیں جو آج پرمنٹ ہو چکے ہیں یا پرمنٹ ابھی ان کمنگ ڈیز پرمنٹ ہوں گے جس میں ہمارے جو اندہائی آنریبل سکشن سکیل کے ایس ایز اور اییوز انہوں نے وہ ابھی جو نیکسٹ کمنگ ڈیز وہ کسی دن بھی انہوں نے وہ ابھی جو نیکسٹ کمنگ ڈیز وہ کسی دن بھی ان کا نوڈکیشن جاری ہو سکتا ہے وہ پرمنٹ ہوں گے تو میں نے تو اور ہمارے جو میمبر سے میرے ساتھ میٹنگ میں تمام نے اس کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ صرف تھرٹی سیون پٹیشن اور سیکرٹی سکول جاریر حسن صاحب کی طرف سے بھی یہ بات کلیر کٹ ہوئی ہے کہ جو اڈیشن چیپ سیکرٹی جیعنی گورنمنٹ پنجاب اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اب یہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور سب پر ہوگا آپ اور سب دوستوں کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے جتنے بھی دوزار سے لے کے اب تک برتی ہونے والے اسازہ وہ ہم ایجوکیٹر ہی نہیں ہے اس کے افیکٹی ہمارے ہیڈ ماسٹر سینئر ہیڈ ماسٹر ایس سینئر ٹرپل ایس جو ہیں وہ بھی اس کے متاثرین میں سے شامل ہیں تو وہ بھی اس کے ایکولی بینیفٹ اس کے فسٹلیٹیٹ ہوں گے تو میرے بھائی آپ میرے لئے قابل احترام ہے تو یہ میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو اپنی ڈسٹرک صدور کو جنرل سیکٹریز شیئر مین اور ہر فورم پہ ان بیٹھے ہوئے ہمارے اپنے ساتھیوں جنہوں نے پہلے دن سے آج تک اس پی پروٹیکشن کیس کو لیڈ کیا ہے ون کیا ہے اور اس ایفرٹ نہیں ہے یہ میری پوری ٹیم کی ایفرٹ ہے میں اپنے تمام احباب کا ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں بھی اس میں کنٹیبیوٹ کیا ہے مالی لحاظ سے کیا ہے اس کو وقت کے لحاظ سے کیا یہ ان لوگوں پر بھی ایمپلیمنٹ ہونا ہے جو کل کو پرمنٹ ہونے جا رہے ہیں جو میرے بھائی یعنی دو ہزار اٹھارہ تک اب کل کی جو میٹنگ یہی تھی سیکٹریس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہمیں وہ ڈیٹا کٹھا کرنا ہے کہ دو ہزار سے لے کہ اب تک کتنے لوگ ہیں اور ہر ایئرز کے کتنا اس کا تخمینہ بنانے کے لیے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس کو اسسسٹ کریں تو کل سیکٹری جناب سیکٹری سکول کی طرف سے یہ تیپ آیا کہ سی او سے دسٹرک کے تمام دسٹرک کے سی او سے سی او صاحبان سے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا اس کا بجٹ جو ہے ایریل دکھا جائے گا اور جب ایریل سامنے آجے گا اس کو ہم ویریفائی کروائیں گے بجٹ سے ایک آکانٹ سے ایڈی آفیس سے کروانے کے بعد ہم اس کو اڈیشن چیپ سیکٹری پنجاب اور چیپ سیکٹری پنجاب کو اس کی سمبری جواب کرتے ہیں اس کو کمپائل کر کے فائل دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ معاملہ اس کو فوری طور پر اس کو within 30 days جو ہال کر دیا جائیں کلیر کٹ ہے کہ ہمارے اوپر یہ کیونکہ فیصلہ ہم لے چکے ہیں ہمارے سکول سائٹ پر ایمپلیمنٹ ہوگا تو کالیج سائٹ کے ہمارے سینئر پروفیسر لیکچرز موجود ہیں وہ درنا بھی دیئے ہوئے ہیں تو ان پر بھی یہ اسی طرح ایمپلیمنٹ ہونا ہے جس دن ہمارا یہ ہمارے اب ایکولی چیف سیکرٹی پنجاب کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے کالیج سائٹ پہ اور سکول سائٹ پہ مجھے امید ہے کل دیکھیں ہمارے جو اگیگا کے پروفیسر ڈاکٹر طارق کلیم صاحب بھی موجود تھے اور یہ واضح طور پر سیکرٹی سکول جناب زہین رسل صاحب کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس کو بہت سارے ایسے میرے بھائی جو دوہزار چودہ میں پندرہ میں سولہ میں سترہ میں اٹھارہ میں ان تمام پہ یہ ایمپلیمنٹ ہونا ہے